اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں مارنے والے گوٹسے کی نائجائز اولاد ہیں کیونکہ گوٹسے نے بھی گاندھی کو مارا تھا گولی سے تو یہ گوٹسے کے جانشین ہیں اور مجھے کہنے کی اجازت دیتی ہے کہ یہ گوٹسے کے لچوے سے پیدا ہوئے ہیں جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی تھے جو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ سب اچھے ہیں سیف ہیں امریکہ جا کر بولا جاتا ہے یہ بیغام دیا جاتا ہے مگر آپ سے خوش نہیں ہے جو کمران ہیں ارے ہتھکڑیوں میں ہیں زنجیروں میں ہیں اور گولی مار رہے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہکمرانوں سے دلی کے نخلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے اوتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں مہاراج سے جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے کوئی اپنا وپن نہیں نکالا لائف ڈی وی پر کوئی اپنا وپن نہیں ایسا دکھ رہا تھا کہ دولے کی بارات میں آئے ہیں پورے کوئی اپنا وپن نہیں نکالا نکال کر ایک کو تو گولی مارتے ہیں نہیں گولی مار دیئے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھیک کر سرینڈر 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 کہہ رہے ہیں ابھی دیکھو بھائی آپ غیر ضروری تماشا کریں سرینڈر سرینڈر کر رہے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ جو تفنچہ جو ریوالور استعمال ہوئی زیگنہ ایخ وہ کتے کی بندوقیں معلوم آپ کو پپن ایک ایک آٹھ لاکھ روپے کی ہے کتے کی ہے آٹھ لاکھ دو ہو گئے تو سولہ لاکھ اچھا سولہ لاکھ میں ان کے گھر کو میڈیا کے لوگ گئے ایک تو بیچارے جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی اممہ ایک تو ایک کمرے میں رہتی ہے اب ان کے نہیں حرام کی دولت کہاں سے آئی پھر یہ یہ سولہ لاکھ کی ویپن کہاں سے آیا یہ گولیاں کہاں سے آئیں میں پریس کانفرنس کر کے بارہ گھنٹے میں بولا تھا کہ یہ کام کرنے والے پروفیشنل ہیں جس طریقے سے مار رہے تھے اگر کوئی ریوالور چلانا جانتا ہے تو وہ بھلے وہ بتائے گا کہ جس ہاتھ کا ان کا پوزیشن تھا جن کا ان کا جسم کا وزن تھا جا گردن جھکا کر مار رہے تھے وہ بتا رہا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے میں نے کہا تھا اس بات کو اور دو دن پہلے ہندوستان ٹائمز کے اخبار میں ایک ریپورٹ آئی کہ ایک پولیس کے آئی جی ہیں ویجے شنکر سنگھ نے کہا کہ ان کو کم سے کم ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی تھی ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایٹی ایس کا فیسر نے کہا کہ انہوں نے ان دونوں کو مارنے سے پہلے کم سے کم پانچ سو راؤنڈ کی ٹریننگ لیے اور ایک بھارت کا ایک مشہور شوٹر ہے معنی جو کمپٹیشن میں جاتا ہے اجے وک نام ہے اس نے کہا کہ جس طریقے سے ایک ہاتھ سے مارتے ہیں ایک ہاتھ سے وہی مار سکتا جو بڑا پروفیشن ہوتا ہے ورنہ دو ہاتھ سے مارتے ہیں یہ ایک ہاتھ سے مارے یہ اجے وک کہہ رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو پریکٹیس دی گئی اس سے معلوم ہوا کہ تینوں مارنے والے گوٹسے کی نائجائز اولاد ہیں کیونکہ گوٹسے نے بھی گانڈی کو مارا تھا گولی سے تو یہ گوٹسے کے جانشین ہیں اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ گوٹسے کے لچفے سے پیدا ہوئے ہیں یہ پورے کے پورے گوٹسے کے لچفے سے پیدا ہوئے یہ تین لوگ تیرر سل کا حصہ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں کتنے ہیں نہیں معلوم جن کو ٹریننگ دی گئی ہے جن کو ہتھیار دیا گیا ہے اور جن کو کہا گیا کہ بیٹے گوٹسے کا خواب پورا کرنا ہے تم کو جب مجھ پر گولی چلائی گئی اسی طرح کے جی ایسار کے نعرے لگا رہے تھے چھے فیک سے گولی چلا رہے تھے ویڈیو دیکھو آپ ان کا ہاتھ ایسی ہے ہاتھ اور ان کا کلائی ایک ہی ہے نعرے لگا رہے تھے تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے بچا دیا مجھے اور یامین خان کو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سابقہ میر ماجد کے دل میں اللہ نے اس وقت وہ بہدری ڈالی اور کوت کر ان کے طرف بھاگا اور پھر وہ لوگ کیا کیے کیوں تم نے اویسی کی گاہ پر گولی چلائی تو کیا بولے معلوم آپ ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی